سمجھ داری بات کیا کہ ہماری اسٹیبیشمنٹ سمجھے میں تو اس کے بعد خاجہ صاحب کی مجھے سمجھ داری نا ان کی سمجھ آ رہی ہے جو کچھ بھی کرنا ہے نا لڑنا ہے یا نہیں لینے یہ فوج فیصلہ کریں گے تو لہٰذا یہ جو یہ چڑھایا جا رہا ہے نا یہ بھی ذرا ہماری اسٹیبیشمنٹ کو ذرا تھوڑا سا سوچنا سمجھنا ہوگا کہ یک دم ساری پولٹیکل یہ جو آپ کی ایلیٹ ہے پٹیکللی حکومت جو ہے وہ آپ کی پیچھے کھڑی ہوگی اور آپ کو کہتے ہیں نا چرجہ گوی والا حساب نہ کریں یہ ذرا تھوڑا سا غور فرما لی جیگا چرجہ سولی رام بلی کرے گا بیٹا رام بلی کرے گا تو یہ یہ نہ ہو جو خاجہ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ نا آپ کے ایک تو وہ ہائیٹ کر دیئے کہ فوج کے لئے پیچھے ہٹنا پر ممکن ہو جائے گا پاکستان عوام کو بتا رہے ہیں ہمارے پاس آٹھ دس لاکھ کی فوج اور ہر روز ہم یاد دلاتے ہیں ہمارے پاس بم بھی ہے جیسے ان کا ہے نا فلم کا ڈلاگ دیوار فلم کا میرے پاس ماں ہے تو ہمارے پاس بم بھی ہے آج آپ اس پہ ٹوٹر پڑھیں ہم دوسرے وزیر نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے اب مجھے سمعنیہ دی خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ اس کے استعمال کے ضرورت آگی پیش تو ہمارے پاس کوئی ایسی تکنالوجی ہے جو ہم یہاں سے دشمنوں کو دور ہزاروں میل ٹرانسپورٹ کر اٹیک کر سکے جنسل نارد کو رکھے رہے تھا یا اگر ہمیں بہت زیادہ ہم کوئی ہمارے پاگلپن سوار ہو جائے تو ہم اور زیادہ زیادہ کوئی ہمیں کہے گا کبانستان میں دس سزار امریکن فوجی رہے ہیں تو ان پر مار دیں تیسرا یہ ہے کہ احتجاج ان خود یہیں پہ کچھ ہم خود اس کو کر لیں اور تو کوئی ہم کرنے سکتے ہیں کیونکہ جنگ ہماری کوئی انڈیا ایران کا ساتھ تو نہیں ہو رہی کہ ہم ان پر کوئی آکھ چلانا شروع کر دیں گے ہماری تو اس کے امریکن کا ساتھ یہاں سے یہ جو بار پر ہم کہتے ہیں نا ایٹم بام ہے تو مجھے آج تک کنفیوز ہے نا عمر صاحب آپ کے لئے ضرور کیجئے گا میری بات کے بعد ایٹم بام اگر ہماری خدا نہ خاص امریکہ سے مسئلہ ہو جائے تو ہم اس کو کیسے جیوز کریں گے آج کو دس وزیروں کا میں نے بیان پڑھیں گا ہمارے پاس ایٹم بام ہے تو راکیٹ مین ہے نا نارڈھ کوریان ریزڈنٹ صاحب اس کے پاس تو انہوں سے تو اس نے تو یہ کہا کہ جنا میرے مزائل اب امریکہ تک پہنچ گئے اس کے ہمارے پاس اول رائی چل رہی تھی بیچ میں ہم آگئے ہم آگئے ہم آگئے ہم نے کہا ہے کہ ادھر کیوں جا رہے ہم نے کہا نارڈھ کوریان میں کیوں جا رہے بھائی صاحب پرام صاحب ادھر ہو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہمارے پاس بڑے راکٹ پڑھے ہوئے ہیں راکٹ مین بیٹھے ہوئے ہیں جو بات عامر صاحب نہیں کیا نا اس پر لہذا خاجہ صاحب کا بیان جو جان بوجھ کے پاکستانی اسٹیبیشمنٹ کو اتنا آگے لے کر جاؤ ہائی کرو کہ کارل کو پھر وہ لوگوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اب آپ بہت بڑی جنگ میں نہ فساد ہیں لہذا جاگ دے رہنا خاجہ صاحب کے بیانات میں نہ رہنا اسٹیبیشمنٹ کی کوئی میرا چھوٹا سا ایک ایک میرا مشورہ اس کے اس کی مزید ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا سمیداروں کے لئے اشارہ کافی ہے کہ خاجہ صاحب اگر دفاع پر اترائے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے ولی میں بھی امریکہ میں کی ہیں بچے بھی امریکہ سیٹل کیوں لیکن آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کیا رہے ہیں آپ نے جانگل لڑنی امریکنز کا ساتھ تو وہ عامر صاحب وہ کہتے ہیں نے اس مجھے اب اس کے شخص پیر کا اس کے ڈرامر ہلمٹ کا ہم لٹ کا ساری اس کا وہ یاد آ رہے ہیں کوٹ وہ کہتے ہیں کہ سم تھی نہیں ہے سم تھی is rot in the state of ڈرمار پھر کوئی گر بڑ ہے